جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے آزادیے اظہارے رائے کے نام کے اوپر اس طرح کوئی ملک نہیں چل سکتا تمام جو یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ کون سے رول ریگولیشن کے تحت چل رہے ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر یہ چیف صاحبہ نے بھی فرمایا پوری دنیا کے اندر ہر ملک نے اپنے رولز ریگولیشن کیے ہوئے ہیں بہت سارے ممالک میں واتس ایپ کال الاؤنٹ نہیں ہے بہت سارے ممالک کے اندر باقی ہماری ایپس ہیں ان سب کے رولز ریگولیشن کے ساتھ وہ موجود ہیں فیس بک، ٹویٹر، انسٹیگرام، ٹک ٹاک یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو اس وقت شتر بے مہار ہیں اور آزادیے اظہار رائے کے نام کے اوپر ہر چیز میں چھپا جاتا ہے اور آزادیے اظہار رائے کے نام کے اوپر وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کے لیے ان فورمز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اب رولز ریگولیشن کے تحت ہوگا آج تیجسے صاحبہ کی کوٹ کے اندر مجھے اتنی خوشی اور اتمنان ہو رہا ہے کہ انصاف کے سارے ایوان جو ہے وہ انصاف سے اور لوجک سے خالی نہیں ہیں آج تیجسے صاحبہ نے جو پرٹنینٹ قویسٹنز جو ریز کیے ہیں خاص طور پر سوشل میڈیا فورمز کے حوالے سے وہ آج سے پہلے مجھے نہیں لگتا کہ اس ڈیپٹ میں نہ کسی نے کبھی پڑے ہوئے تھے نہ کسی کو معلوم تھا کہ اس کا روٹ کاؤز کیا ہے اور آج جن کا سوالات تھے جس کا یقینا جوابات میں سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں سمیت اس ملک میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ تمام جو یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ کون سے رول ریگولیشن کے تحت چل رہے ہیں ان کو پوری دنیا کے اندر یہ چیف صاحبہ نے بھی فرمایا پوری دنیا کے اندر ہر ملک نے اپنے رولز ریگولیشن کیے ہوئے ہیں بہت سارے ممالک میں واتس ایپ کال الاؤنٹ نہیں ہے بہت سارے ممالک کے اندر باقی ہماری ایپس ہیں ان سب کے رولز ریگولیشن کے ساتھ وہ موجود ہیں ہمارے ملک میں ایک عجیب تماشا ہے کہ نہ کوئی رول ہے نہ ریگولیشن ہے جس کا جو دل چاہتا ہے وہ پوسٹ بھی کر رہا ہے ازادیے اظہار رائے کے نام کے اوپر اس طرح کوئی ملک نہیں چل سکتا اور چیزے سے صاحبہ نے جو ہے وہ فاقی حکومت سے بھی جواب طلب کیا ہے ان سے بھی پوچھا ہے کہ خاص طور پر ایکس کے حوالے سے کونسا ایسا ہمارا ایگریمنٹ یا ٹریٹی موجود ہے جس کے تحت ایکس یہاں پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے یہی پرابلمز جو آج چیزے سے صاحبہ نے ریز کیے ہیں کہ بغیر رولز ریگولیشن کے ان کو کھلی چھٹی ہے فیس بک ٹویٹر، انسٹیگرام، ٹک ٹاک ایون امریکہ کے اندر بھی آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے اس کی مختلف سٹیٹس نے بھی ٹک ٹاک کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگانے کے بارے میں کہا بکاوز انہوں نے کہا کہ یہ نہیں چل سکتا ایسے یہ جو تمام جب ان کو آپ کمپلینٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی یہ فلانا اکاؤنٹ جو ہے اس کو بلوک کر دیں یہ غلط کر رہا ہے یا یہ جو ہے وہ وائلیٹ کر رہا ہے کسی رول کو اس کو وہ بالکل انٹرین نہیں کرتے اس لیے بکاوز ایک تو ان کو ہمارے کسی ساتھ وہ شاید ٹریٹی میں نہیں ہے جو آج پوچھا ہے وہ ٹریٹی وہ سام لے کے آئے کون سا ٹریٹی ہے جس پر وہ کام کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کو جو ریکویسٹ ہم کرتے ہیں وہ اس کو بودھر نہیں کرتے وہ فیس بک ہو وہ ٹویٹر ہو وہ جو بھی ہو تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی میرے کیس کے ذریعے یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو اس وقت شتر بے مہار ہیں اور ازادی اظہار رائے کے نام کے اوپر ہر چیز میں چھپا جاتا ہے اور ازادی اظہار رائے کے نام کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھاننے کے لیے ان فورمز کو استعمال کیا جاتا ہے اس کا استعمال جو ہے وہ اب رولز ریگولیشنز کے تحت ہوگا مجھے بہت خوشی ہوئی مجھے پہلے معلوم بھی تھا کہ جو ہماری سیجے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ان کی اپنی ریسرچ موجود ہے یہ اس کے اوپر پڑ چکی ہیں اس کے اوپر کام کر چکی ہیں اور آج وہ نظر آیا کہ ایک طرف وہ ادارے جن کا کام ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ایف ای ای کا سائبر کرائن یونٹ جو ہے اس کے پاس ان سوالاتوں کے جوابات نہیں تھے جو سیجے صاحبہ نے آج اٹھائے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ایک خاتون ہوتے ہوئے ایک چیف جسس ہوتے ہوئے ایک ذمہ دار جج ہوتے ہوئے جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس کو بہت اچھی ذمہ داری کے ساتھ پورا کریں گی اور میں صرف ایک بارش کا کترہ بنوں گی باقی ان تمام خواتین کے لیے اور ہمارے اس موچرے میں اس بگڑی ہوئی روایات کے لیے اس بگڑے ہوئے معاشی معاملات کے لیے کہ جس کے اندر کوئی جس کو کسی سے پرابلم ہے تو اس کی عزت اچھاننے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا استعمال کیا جائے ہم سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہیں لیکن پوری دنیا کی طرح جیسے پوری دنیا میں سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریگولیٹ ہوتے ہیں سٹیٹ آف پاکستان کے اندر بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس جو ہیں مختلف ریگولیشنز کے ساتھ کام کرنے چاہیے ورنہ اس طرح سے شتر بے مہار قسم کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان میں نہیں چل سکتے اور مجھے لگتا ہے کہ آج میرا سوال ان تمام جو ہے وہ موزز عدالتوں سے بھی ہے جن کو جب ٹوٹر کے بارے میں ان کے پاس کوئی کمپلینٹ جاتی ہے جب کسی اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ٹھیک ہے یہ بند نہیں کر سکتے اس کو آپ ایسے چلنے دے یہ ایسے چلے گا ایسے نہیں چل سکتا کوئی دنیا میں ملک ایسے نہیں چل سکتا جس طرح ہم پاکستان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کو بالکل جو ہے وہ شاید نون سیریس سمجھ لیا گیا ہے یا پاکستان کی جو ہے اس کے اندر فیس بک جو ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان میں کیا جو ہے وہ فیس بک پہ آ رہا ہے ٹوٹر کو ایکس کو جو ہے ویسے وہ سبسکرکشن کے پیسے بھی لیتے ہیں ویسے وہ جو ہے وہ اربو ڈالر بھی کمہ رہے ہیں لیکن پاکستان کے اندر جو ہے وہ آتے ہی ان کے لیے کوئی رول ریگولیشن نہیں ہے جو آپ ان کو کمپلینٹ بھی کریں گے تو وہ آپ کی کمپلینٹ کو زیادہ انٹرٹین نہیں کریں گے تو انڈیا میں بھی جو ہے وہ مجھے ابھی علی بھی بتا رہا تھا بہت سارے ملکوں کے اندر یہ ریگولیشنز موجود ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سیجے صاحبہ کے سامنے پیش بھی کریں گے کہ پاکستان کے اندر بھی ریگولیشنز کے تحت سوشل میڈیا جو ہماری ایپس ہیں ان کو کام کرنا چاہیے اس طرح جو ہے وہ پگڑیاں اچھالنے کا فورم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو نہیں بنایا جا سکتا جو آپ کے کیس میں زیادتی کی گئی ہے اس میں تو کوئی بھی زیشہ اور آدمی اس سے انکار نہیں کر سکتا جو جاتی لیکن جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کا نظام ہے آپ کو نہیں لگتا کہ بہوارے سے آگے آئیں اور ایک سپیشل اس بہوارے سے اپنی تجاویز پیش کریں تاکہ پارلیمان سے منظور ہو دیکھئے پارلیمان سے بھی منظور ہو سکتا ہے یہ یقین ہے ہم اس سائٹ پہ جا رہے ہیں جہاں پر سی جے صاحبہ نے جو آج سوالات اٹھائے ہیں وہ پارلیمنٹ کے لیے بھی ہیں وہ باقی اداروں کے لیے بھی ہیں اور ہر ایک کو اپنا اپنا رول دیکھئے اب آپ کے پھر مجھے لفظ کنٹرول پہ اتراز ہے پوری دنیا میں بھائی رولز ریگولیشنز بنائے جاتے ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتے وہ اپنی سٹیٹ اپنے ملک کے جو سوشل ایشوز ہیں جو آپ کی ایتھکس ہیں جو آپ کی موریلیٹیز ہیں اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے اور سٹیٹ کی کاؤسٹ کے اوپر سوشل میڈیا ایپس نہیں چل سکتی یہاں پر تو سٹیٹ پہ فوز نہیں ہے جو کچھ دیجیٹل دہشتگردی ان سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے ہو رہی ہے کہ آپ پوری دنیا میں الاؤ کی جا سکتے ہیں ہمیں بہت سارے ملک جو ہے جو امریکہ ہے لنڈن ہے یہ باقی ملک ہمیں بتاتے ہیں اظہار رائے کی ازادی ہے جی آپ فنڈمنٹل رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں میرا سوال ہے کہ جب کیپٹل ہل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تب سمری ٹرائل کر کے صرف وہ شخص جو سپیکر نینسی پلوسی کی چیئر کے اوپر جو ہے وہ ٹانگے رکھ کے بیٹھتا ہے اس کو سات سال کی قید دی جاتی ہے رائٹس ہوتے ہیں یوکے کے اندر چوپیس گھنٹے کے اندر سمری ٹرائلز کے ساتھ وہ جو ہے وہ ان کو سزا دی دی جاتی ہے ہمارے ملک میں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی ہو رہا ہونے دیں ایسے نہیں ہو سکتا آپ کے ملک کے لیے مجھے کوئی جو آج آور سیز میں بیٹھ کے جو انقلابی بنے ہوئے ہیں وہ انقلابی جیزیز ملک میں بیٹھے ہیں اس ملک کے خلاف پوسٹ کا کہہ دکھائیں یہ کوئی طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی ریاست نہیں ہے پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں ہے کہ پاکستان کی ریاست کو پاکستان کے اداروں کو آپ جو مرضی کہہ لیں گے اور آپ دیجیٹل دہشتگردی باہر سے بیٹھ کے کریں گے اور آپ کو یہاں پر سپورٹ کیا جائے گا یہ نہیں چلے گا اور ایسے کوئی ریاست نہیں چلتی آپ سنبائی وزیر اطلاع ہیں ایکس پر پہلے ہی بی بی ایم کے بغیرات وہ ہم نے نکھا ہے نہیں چل رہا اور فیڈل گومنٹ نے اس کے اوپر پابندی پگا رکھی ہے آپ یہ بتائیے گا کہ وہ پابندی کس لیے ہے کیونکہ اکثر بوزرا جوہاں وہ پابندی کھل جائے گی دیکھیں یہی بات ہے پابندی کھل جائے گی اگر رولز اور ریگولیشن بن جائے جس کی طرف ہم جانا شروع ہو گئے ہیں یہ بغیر رولز ریگولیشنز پابندی ہی لگے گی بیکوز آپ کو جو جیجیٹل دہشتگردی ہو رہی ہے جو بقاعدہ اداروں کے سربراہان کی تصویریں لگا لگا کر اب جو ہمارے جو چیزیسر صاحب ہے کازی فائزیسر صاحب ان کے بارے میں بھی جو کہا گیا وہ بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر آیا وہاں سے یہ دیجیٹل دہشتگردی جو ہے اس سے کوئی محفوظ نہیں ہے ایکس کو جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ جس طرف ہم جانا شروع ہوئے ہیں میرے کیس کے ذریعے اگر رولز اور ریگولیشنز بن جائیں گے تو ایکس کے اوپر بیپ بندی ختم ہو جائے گی لیکن رولز اور ریگولیشنز کے بغیر کوئی سوشل میڈیا سائٹ جو ہے وہ نہیں چل سکتی اور نہ چلنی چاہیے بلکل دے گئے اس کے اوپر وفاقی حکومت جو ہے وہ بھی کچھ پلان کر رہی ہے میں نے کچھ دن پہلے کل پرسوں غالبا اویس لغاری صاحب کو سنا وہ بھی بتا رہے تھے کہ جو پرائیمیرسس صاحب ہیں وہ اس کے اوپر بہت کنسائنڈ ہیں انہوں نے وہ بھی مختلف چیزوں پر کام کر رہے ہیں اور چیف میرسس صاحبہ جو ہے ان کا سولر پروگرام ہے ہی بقاعدہ اس حوالے سے کہ وہ لوہ میڈک کلاس خاص طور پر جو ساؤ سے دو سو یونٹ والے ہیں ان کو تو فری آف کاؤس سولر پینلز ملیں گے تو ان کے بل کا مسئلہ ہی حال ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے اور یہ کمزنا پچیس سال کی ورنٹی ہوتی ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ پورا سسٹم دے رہے ہیں بیٹری سمیت یہ خالی مطلب وہ اٹھا کے کھوکھا نہیں دے دیں گے دوسرا جو دو سو سے پانسو یونٹ والے سارفین ہیں جو پروٹیکٹڈ سارفین ہیں ان کو جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ ڈاؤن پیمنٹ پنجاب حکومت کرے گی صرف دس پرسنٹ کے اوپر ان کو وہ سولر پینل ملیں گے اور اس کی بہت نومنل بہت نومنل جو ہے اس کی آ آ آ کسٹ ہوگی جو سارفین کو ادا کرنی پڑے گی اور اس بل سے کہیں 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 کام ہوگی جو وہ اس کے ذریعے اپنے سولر پینل کے جو ہے مالک بن جائیں گے تو یہ نہیں ہے کہ ہمیں عوام کے تکلیف کا احساس نہیں ہے لیکن جس مسئبت میں آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم فسے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام سے میری عکومت نکال کے گئی تھی دوزار سولہ کے اندر میاں نوازشریف صاحب کی عکومت نے آئی ایم ایف سے ہمیں چھٹکارہ دلا دیا تھا وہ جس نے آئی ایم ایف نہیں جانا تھا جس نے فانسی لے لینی تھی اس نے تو فانسی نہیں لی لیکن ہمارے جو لوگ وہ فانسی لینے کے اوپر اس وقت مجبور ہے اس آئی ایم ایف پروگرام کو لیٹ کیا پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا پھر اس کو خود ڈفائی کیا اور آج اتنی سرخت شرائط ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کی حکومت دونوں کو بھوگت نہیں پڑی بہت اچھا سوال کیا ہے بہت اچھا سوال کیا ہے بہت آپ کے سوال کا جواب دینا بہت ضروری ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ غالباً یہ عطا صاحب سے جب بات ہوئی تب یہ ایکس کے اوپر پابندی جو ہے یہ آبیس نہیں تھی کہ یہ اکومت کی طرف سے لگائی گئی یہ یہ کیا ہے اور عطا صاحب اس وقت میں نے جو ہے اور انہیں چارج لیا تھا ایکس کے اوپر پابندی لگانا کوئی ہمارا خواہش اور شوق نہیں ہے مجبوری ہے میں بھی آپ کے سامنے میں ایک خڑی ہوں بہت سارے بکٹم جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جو اس کو بھگت رہے ہیں دوسرے آپ کا سوال کی دیکھئے بات یہ ہے کہ جب یاسمین راشد صاحبہ کی وائس میچ کے لیے ریمانڈ کی سٹیج کے اوپر کوٹ کے اندر جایا جائے اور کہا جائے کہ جن کی آڈیو اکسس نے نہیں سنی آپ نے بھی سنی ہے میں نے بھی سنی ہے کہ ہم یہاں بیٹھے رہے ہیں بہت کچھ ہو گیا یہ چلے جائیں ہاں انہوں نے کہا بات کافی ہو گیا بلبرٹی آ کے بیٹھ جاؤ پھر وہ اجاز چوارجی صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ویکسری سپیچ فرمائیں کچھ نہیں چھوڑا آگ لگایا ہے سارا کچھ ہو جائے آپ وائس میچ کے لیے عدالت کے پاس جائیں اور آپ کہیں جناب یہ ہمیں ریمانڈ دے دیں ہم نے وائس میچ کرانی ہے ریمانڈ کی سٹیج پہ کیس ختم ہوتے دیکھا آپ نے کبھی پاکستان کی عدالتوں میں یہ ہوتا ہے پاکستان کی عدالتوں میں جو امرانداری ہو رہی ہے نو مئی کے اوپر بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عدالتیں کچھ عدالتیں جو ہے وہ سنسٹائز نہیں ہے ان کو نہیں معلوم ہو رہا ان کو نہیں پتا چل رہا کہ نو مئی کیا تھا اور یہ نو مئی کے بعد وہ جن کو شہ دی جارہی ہے وہ مزید نو مئی کی تیاریاں کر رہے ہیں وہ باز نہیں آئیں گے وہ بھی بھی نہیں آئیں وہ نو مئی جو روز دیجیٹل دہشتگردی کی شکل میں اس وقت سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے وہ آسیم منیر صاحب کے بارے میں ہو وہ کازی فائزی صاحب کے بارے میں ہو وہ ہم تو خیر کسی کھیت کی مولی نہیں ہیں ہمارے بارے میں تو جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ گزارش یہ ہے کہ ونس فور آل وہاں کی عدلیہ نے کیپٹل ہلگ میں حملہ ہوا یوکے میں حملہ ہوا رائٹس ہوئے وہاں کی عدلیہ نے وہاں کی سوسائیٹی نے وہاں کے ہار ایک بندے نے کروس دو بارٹ کہا نہیں ہو سکتا نہیں ہونے دیں گے اپنے ملک پہ ہمارے ملک پہ یہاں ہے کوئی بات نہیں مران خان نے کہا کیا ہے چلے کوئی بات نہیں بچہ سمجھ کے جو ہے وہ بچہ سمجھ کے اس کو ماف کر دیں تو وہ بچہ نہیں ہے نہ اس کو مافی مل سکے